تیار ہے کنال تم بھی آجاؤ ہمارے راستی نتا ماننی بجا سینٹی پردیش کانگریس کمیٹی کے سنبھانی تدیاکش ماننی عروضیادہ ڈی خود منطی ماننی راہ سینٹی پردیش کانگریس کمیٹی کے مہا ستیوں ملات جراد مالنی عروضی سنبھانی تدیاکش مانی راہی 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 راہار سنبھانی جو کانگریس یو جو کانگریس نیائے پالیکا کے بلتی ہمشہ بھی شکریہ ہے جس نے نیائے کاجر کا پوری سممان کی ایک کڑی نیام سممان ہمارے ساتھ جلا ہے چہروت دوارہ جو ہمارے بریش میتہ پر لازنے کی حملہ کیا ہے اس سے ہمارے میتہ مانگی تھی بیجر سے جی آج ہمارے میتہوں آر کے بیچ وہ کرسی چھوڑ کر کسی چلے جائے بہت 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 بھی میڈیا کی لوگوں کے لیے کرسی ہے اگر میں کچھے کرسی کھالی ہے تو وہاں بیٹھئے میرے دستال کے کارکال کے ساری فائلیں چھاننے کے بعد بھی جب کچھ نہیں ملا اور بھاجپا کے اور سنگھ کے لوگوں نے شیورا سنگھ چوہان پر دباؤ ڈالا کہ تم کیسے مکھے منتری ہو دگویجے سنگھ کے کارکال کے ایک بھی کچھ برشتہ چان کا پرکرن نہیں پکڑ پا رہے ہو جبکہ کانگریس پارٹی نے ویعاپم کے مسلک کو ایک نیشنل یشو بنایا تک بہت خوجبین کر کے ویدھان سوا میں کی گئی نکتیوں کا پرکرن کو پنہ چارچ کے دائرے میں لیا یہ پورا پرکرن تب چالو ہوتا ہے کہ جسٹس دویدی کی کمیٹی کی ریپورٹ میں کچھ تپنی کی گئی تھی اور ان کا پرکشن کیا گیا وینام سوا کی نیشتیوں کے بارے میں کئی پی آئی ایل لگے اور ہر پی آئی ایل کھارک ہوا اور ان پی آئی ایل میں بھارتی ڈرکہ پارٹی کے سرکار کے ڈپٹی سیکیرٹری کا جو جواب دیا گیا اس کو میں آپ کے تھیان میں لانا چاہتا ہوں ابھی آپ کو ابھی دیسیبوٹ کریں گے بیٹ نائنٹی ون ہے یہ جبتی سیکیرٹری صاحب نے جو ایکیڈیوٹ دیا تھا جو ایکیڈیوٹ آپ کے سامنے پرستوکم کریں گے جس میں کہا گیا ہے بیٹ نائنٹی ون 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 ہے جس میں کی چیلنگ کی تھی بیڈان سبھا پوچی تھی بیڈان سبھا کی ایوٹیاں یہ غلط ہے میں جلکل صحیح نفتیاں ہوئی ہیں اس میں کوئی ٹیلنز کرنے کی آوشکتہ نہیں یہ نفتی سیکرنٹی جو ہیں ان کا جو ایک ایڈیویٹ ہے اس کا اولیت میں نے اس کا نام بتایا جیسا ہوں میں آپ کو جس نے جی ٹی راجپال ڈیپٹی سیکرٹی مدیسی زیدان سبا بھوپاٹ یہ ان کا ان کے آدھش ان کا یہ جو ایڈیویٹ ہے اس کا میں اولیت کر رہا ہوں اور اس کی میں نے آپ کو پیسی لگیاں باٹی ہیں دوسرا پھر بھاجپا کی سرکار نے اس پر سی لیا انویسکیشن کی مارک اب اب سی بی آئی کی انکواری میں ستکالی لاؤ سیکری سی ٹی ٹی تیو کی چہوہو دہ پروری دو ازاد چھے میں وہ لکھتے ہیں انہوں نے کئی کارن دیا ہیں in view of the above analysis it is evident that there emerge no ground for conducting of any further inquiry into the charges in place of ملتا ہے مکلی صاحب نے کہا تھا کہ اس کو سی بی آئی دھیجنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن دلی سرکار نے بھیجا اور بھیجنے پر سی بی آئی نے کہا کہ ایک اچاز بنتا نہیں ہے اس کی واپس لوڈا دیا اب یہ دو ہزار بارہ تک پڑھا رہا ہے اس کے بعد جب جاپک گرم ہوا تو پھر مانگی مکہ مندری نے اور ان کے بہت ہی دوار جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ایک بہت ہی یوگ پھلیس افسر کو یہ کام سوپا کے بھئی کیس بنائی اور سوطنت بھارت کے اتحاس میں یہ پہلی بار ہوا ہے کی کیبینٹ آرڈر کے اوپر ڈپٹی ایسٹی اور انسپیکٹروں نے جانچ کی یہی نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایڈوکیٹ جنگل کی بھی یہی رائے تھی کہ اس میں کوئی کیس نہیں بناتا ہے اس میں کوئی اگریت داروائیت کرنے کی کروڑت نہیں ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد یوں کی پھلیس افسر ٹکٹی ایسٹی سابسی ایسٹی سابنے کیا پرٹال کی اور انہوں نے اس میں کرنی لائیب لیٹی سکتے ہیں اس کیس میں 28 لوگوں پر یہ کیس ہے جس میں 27 لوگوں کی جمانت ہو چکی ہے اور کچھ کی تکلین کوٹ سے ہوئی کچھ سرہائی کوٹ سے ہوئی کچھ کی ایڈی جے کوٹ سے ہوئی میرے پاس 21 پرولی کو ایک میل آتا ہے مہنمی سی ایسٹی سابتا ہے کہ ہم چارشید پرسکت کر رہے ہیں آپ 26 تاریخوں پرسکت ہو جائیں 26 تاریخوں کو آنا کی پالے پٹکا سیشن چلا ہوا تھا لیکن پسروار کا دلتا ہے اور اوجین میں بابا صاحب امیت کرنے ایک سو پرچیسری جائنٹی کے افتر کا ایک کارکرم 20 مہینوں پہلے سے لگا ہوا تھا اور فاؤنس پارٹی کی اوز سے بابا صاحب امیت کرکی ایک سو پرچیسری جائنٹی کے جو کمیٹی ہے اس کا میں میمبر ہوں اور ایک سب کمیٹی کا چیرمن ہوں جو کی یہ پورے دیش میں میٹنگ اومنائٹ کر رہے ہیں تو میرے ہی کارکرم میں جس نے کہ سشیل کمار شندے پہنچے بودھپور گرہ منتری جو کی چیرمن ہے ہمارے کمیٹی کے اور شریف پونیا جو کی میمبر پارلیمنٹ ہے نیشنل سریلو کارس کمیشن کے چیرمن ہے ان لوگوں کو بہت دنوں سے ہم نے ایمائٹ کیا ہوا تھا تو میرے وقی ساتھ کے دورہ عجیب اختا جی کے دورہ دروت کیا گیا مانینی آئے لیسے لکھ کی آپ دوسری کوئی تاریخ دے دیجئے دیو جیسے ہی حاضر ہو جائے لیکن مدرکتے شرکار کے وکیل صاحب کو اتنی ناراضی تھی کہ انہوں نے کہا نہیں صاحب اموان نہ ہوئی یہ عدالت کی ان کے خلاف دنہ جامانت نے وارنٹ ایشو کری میں کہیں بھاگا جا رہا تھا میں کوئی بہت بڑا اپرادی ہوں یا حاضر نہیں ہونا چاہتا لیکن گیر جامانتی وارنٹ ماننی نیالے نے اپنے بزوان جیس صاحب نے ہمارے وقی کی بات نہ سنکر پروزیکیوشن کے جو گورنمنٹ ایڈوکیٹر ان کی بات مانی کہ دیگوی سنگھ بھگوڑا ہو سکتا ہے بھاگ سکتا ہے بیدیش چلا جائے اس لیے اس کے خلاف جہاں پکڑ ملے پکڑ کے لے آئیے اب دیگوی جیسی تو پروٹیکٹی ہے ویسے ہی پولیس کے لوگوں سبے گھرا رہتا ہوں تو میں بھاگ کر کہاں جاؤں گا لیکن پھر بھی جیسے ہی مجھے کل شام کو معلوم پڑا پانچ بجے کہ میرے خلاف گہر جمانتی وارنٹ یشی ہو گیا ہے تو میں دلی لوٹنے والا تھا میں نے کینسل کیا میں سیدھا گھوپا لائے گیا اور میں نے اپنے آپ کو آرچوں کی شنیوار تھا صبح میں گیارہ بجے رستک ہو گیا اور بھگوام نیاجی جی نے مجھے تیس ہزار کی جمانت پر پیل دے دی میں آبھار ہوں لیکن یہ سپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کی دھونٹ رہبٹ کی رازمیتی کرتی ہے دھرا کر دھمکا کر لوگوں کو دبانا چاہتی ہے یہ بڑا غلط نمبر ڈال کرنا ہے دیگو جے سنگھ کا دیگو جے سنگھ نہ آپ سے ڈڑھتا نہ کسی کی دھمکی میں آتا جو کرنا کر لو ایک ایک بات تمہاری اجاگر کروں گا میری لڑائی کوئی دیگی نہیں ہے میری لڑائی سنگھ کی ویچار دھارہ اس دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے جو دیش میں بہو سمپردائے بہو جاتی بہو دھرکتا دیش ہے وہاں کسی بھی ایک بیچار دھارہ نیتی جھگڑا نہیں ہے لیکن ویچارک مدھبیت تھا ہے اور رہے گا اور اس ویچارک مدھبیت کے کارن یقی آپ میرے پہ جھوٹا پرکن لگا کر مجھے دیل بھی بیٹنا چاہیں تو بیٹ دیجئے نہ میں کبھی دبا ہوں نہ دبوں اس کے بعد ویعاپم کا جھاں تک فرکرن ہے ہم سی بی آئی کی جو انویسٹیگیشن ہو رہا ہے اس کو نشپکشتہ سے کام کرنے کا اثر دینا چاہتے ہیں اور کئی بار ہم نے روض کیا دیرک سی بی آئی سے بھی ملکے میں آیا کہ ہمارے جو پرمان ہیں جو میں نے پرمان خرسطت کیے ہیں اگر وہ پرمان گلت ہے میرے دیئے ہوئے سیڈی جو ہے جو ایسل شیٹ ہے اس میں اگر یہ پرمانت نہیں ہوتا ہے کی اوریجنل نتین مہندرہ کی ایکسل شیٹ میں ٹیمپری ہوئی ہے اگر اس میں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے تو میرے خلاف کاروائی کریے جھوٹا ساتھ جھوٹا پرمان دینے کے اوپر میرے اوپر کاروائی کریے لیکن جس نے ٹیمپری کی ہے اگر میری دیا ہوا درچ و پرمان صحیح ہے تو ٹیمپری کرنے والے کے خلاف کاروائی ہونا چاہیے اور اس میں ٹیمپری میں سب سے بڑا بینیفیشری شریف شیفرہ سنگھ چاہاں ہے اور ان کا پریوار ہم ادرون کریں گے امانی سپریم کورٹ سے اس پرکرن میں سی بی آئے کے انویسیگیشن کی مونٹرنگ اسی پرکار ہونا چاہیے جس پرکار سے ٹو جی کے بارے میں ہوئی تھی کیونکہ ٹو جی سے بڑا یہ سکیم ہے کیونکہ ٹو جی کے پرکرن میں اتنے لوگ سمبندت پرکرن سے کبھی بڑے نہیں تھے اس لیے سپریم کورٹ کے مونٹرنگ کے انترگرد اس کا انویسیگیشن ہونا چاہیے دوسرا ہمارا اس سے انویسیگیشن یہ ہوگا کہ وہ مدھو پرتیش سپریم کورٹ کے انویسیگیشن اور انٹرگیشن کی بھی سی بی آئی جانچ کرے کیونکہ میرا یہ آروپ ہے میرا یہ آروپ ہے کی اُس میں ایس ٹی ایف کے ادھکاریوں نے ویعاپم کے پرکرن میں لوگوں سے بھرپور پیسہ کمائیا دباؤں ڈال کر پسٹول لگا کر لوگوں سے پیسے ایٹھے ہیں ان کی جانچ بھی سی بی آئی جوارہ ہونی چاہیے ہیں ایس ٹی ایف کے ادھکاریوں کے گھر پہ چھاپا ڈال کر پتہ لگانا چاہیے ان کی سمپتھی کے بارے میں یہ میں مانگ کرتا ہوں سی بی آئی سے اور ماننی سپریم کورٹ سے بھیدھان سبا کی نیوکتیوں کے بارے میں جو میں جانکاری آپ کو دیرا تھا ماننی ہائی کورٹ میں نمنا پیٹیشن لگی تھی جہبیر سنگھ بیر سنگھ راجبود کشور سمرتے لکشمن تیواری رام لکھن سنگھ بیویک لکھے رہا یہ ساری پیٹیشن ہائی کورٹ نے کھاریج کر دی یہ بھی تتہ آپ کے سامنے لانا آوشک تھا مجھے کوئی آج بتا رہا تھا میں نے دیکھا نہیں کہ ماننی ویدھائی بشوہ سارنگ جی نے مجھے دیش دروہی کی اپادی دی ہے شاید مجھے کیلہ سارنگ جی کے پاس جانا پڑے گا کہ کم سے کم آپ سٹیفیٹ دے دیجئے میرے راست پرکتی کا شاید بشوہ سارنگ تو کو تمہیں دیش دروہی نظر آتا ہوں لیکن کہنا سارنگی آپ مجھ سے چالیس پچاس سال سے جانتے ہیں تو شاید آپ مجھے راست بھکت کا پرامان پر دے سکتے ہیں مجھے دکھ ہوتا ہے جس پرکار سے بھارتی جلتا پارٹی ہندو تکیہ سہارا لے کر ہم جیسے سناتن دھرم کے پالن کرنے والے لوگوں کے ایمانتہ اور دھرم نشطہ پر پرشنچے لگاتے ہیں سوشل میڈیا پر چلے جائیے دیکھ بجیسے کبھی تو مسلمان کہا جاتا ہے کبھی عیسائی کہا جاتا ہے کیا کیا نہیں کہا جاتا یہ جتنے بھی موڈی کے تخاف راشت بھکت راشت بھکت کامے موڈی بھکت جو ہے جو کی سوشل میڈیا کا ضرور پیوک کر رہے ہیں فرجی آئیڈنٹیٹی بنا کر سہا سے تو سامنے آؤ دم ہو تو میدان میں آؤ یہ چھلکا وار کرنا آرے سے اس کا چلت رہے ہیں یہ کبھی آگے سے وار نہیں کرتے ہیں ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے ہیں یہ پیچھے سے وار کرنے کی عادت اتنی پرانی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج سمیتی ایرانی ہم کو دھرم کی پانچ سکھا رہے ہیں ہم تو ان سے جواب پوچھنا چاہتے ہیں کہ گجراب گنگوں کے اندر جو محیلہ نرین موڈی کا اسطیفہ مانتی چھے کہ 25 ڈسمبر 2002 موڈی 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 اسطیفہ آج ایک دم سے ایسے موڈی جی کی بھکت بنی ہے کہ کہ کچھ بھی بیان کرنی ہے ہم تو اسے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں میرے پاس ایسی جانکاری ہے کہ وہ بھاجپا جانے کے پہلے کانگریس پارٹی کی صدیف بننا چاہتی تھے ہمارا ان سے یہی پرشت ہے کہ بتا دے جاتا کو کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کے بڑے سیریع ویڈرز کے ساتھ کانگریس جان کرنے کا کی منشب جتائی جی تو یہ بھی ایک بات ہے کہ اٹر جی کی سرکار میں پروفیسر ڈاکٹر ملی ملو اور جوشی ایچار ڈی مینسٹر ہوا کرتے ہیں یہ دوان تھے یونگسٹ پروفیسر اف الاباب یونیورسٹی جن کو پروفیسر ملا تھا وہ ایچار ڈی مینسٹر تھے موڈی جی کو سمتھی رانی جی سے زیادہ یوگی بیٹی کوئی نہیں بلا ان کے یوگی چناؤں لڑنے کے افیڈیویٹ ہیں ہر بار میں ان کی سکشن یوگیت ہمیں اتنا بتا دیتے ہیں ایک بار سچ بول دیتے ہیں ساتھ میں موڈی جی موڈی جی ساتھ میں جیتے شروعات اس سے کر دیتے ہیں کی سمتھی رانی جی کو کہیں گا صحیح یوگیتہ ہمیں بتا دیتے ہیں آج ہمیں اس باقتہ دکھ ہے کہ نہرو گاندی بڑیوار بڑیوار شریف راہول گاندی پر بھاجتا اور سندھ کے لوگ اور سوشل میڈیا کے ایک موڈی کے فرجی ایڈنٹیٹی بنا کر بڑیوار انرگل آرو راہول گاندی جیتے لگا رہے ہیں راہول گاندی جس کے پتا جی شہید ہوئے دیشت کے لئے ہیں جن کی دادی شہید ہوئے ہیں دیشت کے لئے ہیں نے گجرار سے تڑی پار کیا تھا آج بھاجتا اور سنگ کو ان سے یوگ یکتی نہیں ملا بھاجتا اور دیشت میں بھاجتا کے راستی یکتی ہے جس کو عدالت کے نردے سے اپنا پردیش چھوڑنا پڑا جلا بھدر چھوڑیے پرانت بھدر جس کو کیا گیا ایسے یوگ بھاجتی کو بھارتی جنتہ پارٹی نے راستی امیش پہایا جینیوں پرکرن میں کلیہ تومار جس کی مائن ساداراً آگن بھاری مورکر کمیونیس پارٹی کے اولیہ سوڑن چٹریشن کا وہ سدس ہوتے ہوئے جوالکار نیرو یونیورسٹی کا الیکٹر پریزیڈنٹ چھوڑنس یون کیا ایک بھی پرمان اس کے خلاف ویڈیو پر یا ان کسی نے افضل گروہ کے پکشنے یا بھارت کے ٹکڑے کرنے کے بارے میں نارے لگانے کا کہیں کوئی فرمان نہیں ہے کنیہ کمار کے خلاف لیکن اس کے خلاف راست درو کا پرکر بنا کر جیل دے دیا جائے جبکی کھل کر یوٹیوب پہ آپ کنیہ کمار کے بھاشن سن لیجئے میں کافی پر بھاوٹ ہوا اس کے بھاشن سے تو کھلیا ہم اس بات کو کہہ رہا ہے کہ کشنی بھارت کا ابھین آنگ ہے جو کہہ رہا ہے افضل گروہ کی فانسی کا سپریم کونٹ کے نیرے کے انسار فانسی دی گئی صحیح ہے اس پر کیوں کشنہ رہے ہیں دوسری طرف اب دہورہ مابتن دیکھ لیجئے بھاجپا کا پی ڈی پی کا سٹینٹڈ سٹینڈ ہے افضل گروہ کی فانسی کا انہوں نے ویروت کیا یہ بھی دانکاری ہے کہ روج وہاں پاکستان زندہ باد کے نارے لگتے ہیں افضل گروہ کے پکش میں نارے لگتے ہیں پاکستان زندہ پھیرایا جاتا ہے کھانٹی میں ان کے خلاف راشتروں کا پرکرن کہیں نہیں بنا کیوں نہیں بنا؟ کیوں کہ پی ڈی پی کے ساتھ بیٹکر سرکار جو بنا نہیں ہے ماجبت ایک طرف کھل کر جو افضل گروہ کی فانسی کا ویروت کرتے ہیں کشویر کو بھارت کا اندھ نہیں مانتے ان کے ساتھ کو آپ سرکار بنا لے تیار ہیں اور ایک سٹوڈنٹ یون کا گریب پریوار کا چھاتھ اس کے خلاف گوئی پرمان نہ ہوکے آپ نے ان کے خلاف شدیر ست کا چارز لگا دیا اور جب وہ عدالت میں گیا اس کی پھٹائی کی پترکاروں کی پھٹائی کی آئی بی این سیون کے پانڈے کے تین دن تک ہسپتال میں بھرتی رہا اور وکیل لوگ سینہ ٹھوکے کہتے ہیں ہاں ہم نے پھیٹا جو بولے گا اس کی جیوان کاٹ دیں گے اس پر آپ نے ایسے مقدمے تائری کیے دھارائیں لگائیں اور ڈیلی پولیس کے لوگوں نے انہیں سممان کے ساتھ چائے کلائی ناشتہ کر آیا اور بیل دے گیا ایک میں آپ کے سامنے ہٹلر کے سمیں جس پرکار سے نازیوں نے جیوز کے خلاف کاروائی کی تھی اس میں ایک پویم تھی جو میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں پرس پر جیوز اور میں نے جیوز نہیں کہا کیونکہ میں نہیں کیا جو یہودیوں کو پکڑنے、 هٹلر کی پولیس آئی تو میں چونگی یہودی نہیں تھا، میں چُپ رہا اس کے بار، وہ democraticوں کو پکڑنے آئے then, they came for the Communists and I did not speak out because I was not a Communist پھر وہ communists کو پکڑنے آئے لیکن میں communist نہیں تھا میں چھپ رہا then they came for trade unionists ٹریڈ یونین کے لوگوں کے پکڑنے آئے چونکہ میں ٹریڈ یونین کا سندس نہیں تھا میں چوبرا آخر میں جب وہ مجھے پکڑنے آئے تو میرے لیے بولنے والا کوئی بچا نہیں تھا یہ پرستی تھی آج اس دیش میں بند کی جائے میں میڈیا کے لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے بڑیانپن ملتے ہیں جو سرکار آتی دے گی ایسے بھکتی سے کوئی کام نہیں چلے گا ارے سہاز دکھائیے آئی پین سیدن کا پترکات پٹ رہا ہے یہ دھونس دے رہے ہیں دپٹ رہے ہیں دادا گری کر رہے ہیں لوٹ رہے ہیں خسوٹ رہے ہیں چندہ وصولی کے اندر دھونس دے کا پیسہ وصول کر رہے ہیں جب آپ پکڑ میں آئیں گے کوئی بولنے والا نہیں بچے گا میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی بیچارے کھینے گی لڑائی نہیں ہیں اس دیش میں مہن بھاگوات و آر ایسےس وہی ویورستہ کائن کرنا چاہتے ہیں جو ایران میں ایتولا خمیلی جی نے ویورستہ کی ہوئی ہے مہن بھاگوات کہتے ہیں آر اکشن کا بھنر ویچار ہونا چاہیے یہ آر ایسےس کا سٹیٹڈ پوزیشن میں گولگل کردی سے لیکر آج تک آر اکشن کی بیلوڑی رہے ہیں ایک طرح وہ کہتے ہیں آر اکشن سماپت ہونا چاہیے اور نریند موڈی کہتے ہیں کہ میں ران ڈیوچھاور کر دوں گا لیکن آر اکشن سماپت نہیں ہونے دوں گا یہ نوٹنگ کی جو ہے جیسی نریند موڈی کرتے ہیں ویسے سمیتی ارانی بھی کر رہی ہیں کہتا مہای واتی جی آپ سنتوش نہیں ہوں گی تو میں اپنا سر کلم کرا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں گی مہای واتی جی نے ٹھیک کہا کہ میں آپ کے جواب سے اسنتوش تھے آپ کلم کریے سمیتی ارانی جی ٹی وی سیریل کا سٹوڈیو میں آپ کی ایکٹنگ الگ ہوتی ہے یہ ایکٹنگ سنسط میں کرنا بند کری تچھوں کے آدھار پر آئی ہے ایک اور آپ نے جھوٹ بول دیا کہ رہول بیمولا کو ڈاکٹر جانچ کرنے نہیں دی لوگوں نے اس کی جانچ نہیں کرنے دی جبکہ جو ڈاکٹر وہاں گئی اس نے کہا کہ میں سات منٹ کے اندر وہاں پہنچ گئی کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ لو لیکن ان کا تو سکھایا جاتا ہے بھائی سنگ کے لوگ جھوٹ بولو جوڑ سے بولو بار بار بولو سمیتی ارانی جی آپ تو آر ایس ایس میں نہیں رہی کیوں ان سے اس گلت چیزیں سیتھ رہے ہیں دیکھئے یہ میں وہی کرتا ہوں جو میرے وکیل رائے دیتے ہیں میں کوئی لائر نہیں ہوں وشوشنی لائر ہمارے جو ہیں وکیل جہاں دسکت کرنے ہو کہتے ہیں آنکھ بند کرتے کر دیلتا ہوں آپ نے اوما بھارتی جی کے بخش میں ہماری ایک کومن مطر ہے نام میں نہیں بتاؤں گا اکیلے بتا دوں گا پڑی جی انہیں نے مجھ سے آگرہ کیا تا مابلہ ختم کرو تو ایک ڈرافٹ بن کے میرے پاس آیا تھا اس نے میرے دو تین لائنے بڑھائی ہیں کہ یہ تو اب وہ کہنا پڑے گا کہ دیگویجے سکھ اماندار آتی ہے کہ دیوان دیگویجے سکھ کی امانداری اور نشطہ پر ان کو پرشن لگانا ان کے لئے اچت نہیں ہے یہ تو کہنا پڑے گا تو یہ بھی نگوشیشن میں ہے ہاں پٹواجی جیسا کہیں نہیں کر دیں اب وہ پٹواجی اور مکرم برما جی کا وہ پرکرن جو ہے پٹواجی سے میرا کوئی جھگڑا تھوڑی مکرم برما سکھ دن جھگڑا ہے سہسرتہ کے بعد ہم راشتباد کی بات کریں تو آپ کی نظر میں راشتباد کیا ہے میرا راشتباد وہی ہے جو راشت کے پرتی سمر فند انڈیا فرسٹ نیشن فرسٹ ہمارا راشتباد بات ہے آزادی کی لڑائی کاؤنگریس نے لڑی دوسرے دلوں نے لڑی ہمارا راشتباد شروع سے رہا ہے سب کو جوڑنے کا ملانے کا آر ایس ایس کا راشتبھکتی آزادی کے پہلے برٹش حکومت کی بھکتی ان کی راشتبھکتی تھی اور آزادی کے بعد اب وہ راشتبھکتی کا ایک دوسرا اس کا وہ definition دے رہے ہیں اس لیے ہمارا ہماری راشتبھکتی ہے دیش کے ہر ناغرک کو سمان افسر ہوتے ہوئے سب کو سامپردائش صدبھاؤ قائم کریں پریم اور صدبھاؤ قائم کریں دیش کے ملتی کے لیے پورا کام کریں انڈیا فرسٹ یہی راشتبھکتی ہے باتے پردیش کی بات ہو جائے کوئی بچا ہے کامل ناغرک کو پردیش کی کمان سوپی جائے دیکھئے یہ کس کو کمان سوپی جائے یہ لیلے تو سونیا گاندھی جی کریں گی ان پر چھوڑ دینا چاہیے دیکھئے 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 یہ کی پرہ دیکھئے دیکھئے اس کو اس کو watches کسی کے مہت بکارشی پر چھوڑ دیجئے نا ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایمانداری اور نشطہ پر کم سے کہا مجھے تو پورا مروسہ ہے وہی اثر نہیں اس لیے کیونکہ یہ میرا لیگل رائٹ ہے بلکل نشطہ پر آپ سے سنا نہیں جو میں ابھی تک کہا ہے رامائن میں نے بات سی ابھی تک وہی بات سکتا ہے میں نے آپ سے کہا نا میں تو مردی پردیش پولیس کے گھرے میں چوبیس گھنٹے رہتا ہوں میرے پاس سیکیورٹیو لگی ہوئی مردی پردیش پولیس کی لگی ہوئی ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں مردی پردیش میں تو ایک گاڑی پولیس کی آگے ایک گاڑی پولیس کی پیچھ چلتی ہے تو گرفتار کرنا تھا تو کر لیتے جا کرنا مجھے کوئی دکھت تھوڑی تھی اس لیے کیونکہ وہ بزنس میں پارک کر رہے ہیں مجھے کوئی دکھت تھوڑی